موسیقی ہم بات کرنے والے ہیں لہسانی گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے لیکن گائز آگے جانے سے پہلے جو ہمارے نئی ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہماری مل سکے گائز لہسانی فروڈ کر گئی اور بہت سارے لوگوں کو فروڈ کا شکار بنایا جس میں عورتیں بھی شامل تھی اب فروڈ کا شکار ہم کیوں ہوئے گائز میں آپ کو ذرا کلیر کر دو پھر میں بات کروں گا کہ اب پیسہ ان سے واپس کیسے نکالے گائز فروڈ کا شکار لوگ اس لیے ہوئے کیونکہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کمپنی کو ریجسٹر کروایا تھا بغیر دیکھیں کہ کمپنی آگے کیا کرنے والی ہیں کس طرح سے پروفٹ جنریٹ کرے گی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گی اگر آپ دیکھیں گائز جب کمپنی ریجسٹر نہیں تھی تو اس میں صرف چند ہی انویسٹرز تھے لیکن جب سیکیورٹی اینڈ ایک چینج کمیشن آف پاکستان نے لاسانی گروپ آف کمپنیز کو ریجسٹر کروایا تو پھر اس میں لوگوں نے دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی کیونکہ لوگوں کو لگا کہ کمپنی اب کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹر ہے گائز جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹر ہو گئی ہے تو پھر انویسٹرز کی تعداد بیس ہزار تک پہنچ گئی اور پھر جب لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی تب اس ای سی پی کو خیال آیا کہ کمپنی اچھا نہیں کر رہی ان کو چاہیے تاکہ وارننگ کی جگہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے کمپنی کے اگینسٹ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بہت سی امیدیں ہیں گائز کہ پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ لیکن گائز ہم ان سے اب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خود اس معاملے کو دیکھے اور ان تمام فرادیوں کو پکڑے کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان میں رہ کر اتنا بڑا سکیم کیا گائز آپ خود س انویسٹرز ہیں ان میں کامیس جائے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ہی عوام کا پیسہ سیف نہ رکھ سکی تو ہمارا کیا رکھے گی تو اس لیے گائز آوٹ آف کنٹریز جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے وہ اس لیے گائز کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں رہ کر لہسانی گروپ آف کمپنیز نے بہت بڑا سکیم کیا گائز اب بات یہ ہے کہ انویسٹرز کہا جائے اور کیا کرے گائز سب سے پہلے تو تمام انویسٹرز اک ایک جگہ پہ سارے اکھٹے ہو جائے اب وہ اکھٹے کس طرح سے ہوں گے تمام ٹیم لیڈرز کو چاہیے کہ ایک میٹنگ رکھے اور اپنی تمام ٹیم کو ایک جگہ پر اکھٹا کرے اور پھر لہسانی گروپ آف کمپنیز کے خلاف ایکشن لے کیونکہ جب آپ تعداد میں توڑے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کا کیس نہیں لے گا لیکن جب آپ تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ہر کوئی آپ کا کیس ایکسپٹ کرے گا کیونکہ پھر ان پہ پریشر ہوگا اور تب ہی آپ کا پاور سامن آئے گا اور آپ کی درخواست لکی جائے گی گائز جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہر بندہ بڑی محنت سے کماتا ہے اس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس میں کچھ بندوں نے اپنی بیویوں کے زورات پیچے اپنی ماہوں کے زورات پیچے اپنی کمیٹیوں سے پیسے نکال کر اس میں انویسٹ کیا کہ شاید ہمارے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائے کچھ لوگوں نے اچھا سوچ کر اس میں انویسٹ کیا تھا کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم عمرے پر جائیں گے لیکن ان تمام انویسٹرز کے امیدوں پر پانی پھیر گیا اس لیے گائز میں کھیر رہا ہوں کہ کمپنی سکیم کر کے باگ چکی ہے اب مزید اس کمپنی کا ویٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے گائز جس طرح سے یہ ٹیم لیڈرز لوگوں تک انویسٹمنٹ کی بات پہنچاتے تھے کہ آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں آپ کے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے اب ان کو چاہیے کہ اسی ط طرح اپنی ٹیم کو اکٹھا کرے اور انویسٹرز میں یہ نیوز پہلا دے کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے اور اس کمپنی کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے گورنمنٹ سے ہم نے اپیل کرنی ہے جب تک آپ اپیل نہیں کریں گے تو آپ کی مدد کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لے کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریجسٹر تھی وہ آپ کا کیس ضرور درج کرے گی اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گی تو گائز امید ہے آج کی یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی گائز تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو آپ تک پہنچ سکے تو نیکس ویڈے تک اپنا خیال رکھیں گائز مجھے دیجئے جیازت اللہ حافظ